حیرت کی بات ہے کہ میاں صاحب جانے والوں کو روک بھی نہیں رہے ہیں اسی پر میں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہے ہیں وزیراعظم کے کوڈینیٹر مسلم لگنون کے رانوما رانا حسان افضل صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا رانا صاحب باہر تو کسی کو نہیں لگ رہا کہ حکومت جا رہی ہے باہر کسی کو یہ خوف نہیں ہے ایونکہ تحریک انصاف سے بھی پوچھیں کہ حکومت یہ آئینی بریک ڈاؤن کی بات کیوں کر رہے کیا رہے کیا انہیں جا رہا ہے کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں پتا یہ کس چیز کا خوف ہے کسی کو نہیں لگ رہا کہ حکومت جا رہی ہے لیکن جو حکومت میں بیٹھے انہیں لگ رہا ہے یہ کیوں آپ لوگ جانے کی باتیں کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت کہیں بھی نہیں جا رہی جو لوگ باہر بیٹھ ہیں اور جو لوگ حکومت کا حصہ نہیں ہے ان کو ضرور بلی کو چھیچڑے نظر آتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی اور معاشی استحقام نہ آئے تو اس طرح کی خبروں کو جو ہے وہ پروان چڑھاتے ہیں لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن مریم نواز صاحبہ نے جو دو دن پہلے کہا کہ اس حکومت کو چلنے دیں اگر اس حکومت کے چلنے میں کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی آئینی ہاتھوں سے ہم نپٹیں گے اس عوام کا سوچیں کوشش کی یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا یہ مریم نواز صاحبہ کی دو دن پہلے کی بات ہے کل نواز شریف صاحب نے کہا خوف تو ہے وہ کہہ رہے ہیں بران کو لیا جا رہا ہے خوف کی بات نہیں ہے ایک فیصلہ جو آیا وہ فیصلہ بالکل اس کی اوپر کرٹیسزم ہو رہا اور ٹیکنکل بنیادوں پہ ہو رہا ہے کہ ایک جب پیٹشنر نے ایک چیز مانگی نہیں وہ پیٹشنر تھے ہی نہیں پیٹی آئے اس پورے مقالمے کا حصہ ہی نہیں تھے اور ان کی گود میں جو ہے اتنی بڑی آپ چیزیں لا کے لات دیں کہ آپ یہ بھی لے لیں اور وہ بھی لے لیں تو بلکل اس کی اوپر بات چیت ہوگی اور یہ جو جھکاؤ دیکھیں فیصلے آئین اور قانون پہ ہوتے فیصلے جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ ایک جماعت جو ہے جو حصہ ہی نہ بنے اس کو آپ جو ہے وہ سب کچھ جھولی میں ان کے اتار دیں لیکن سبریم کو نہیں کہا تھا بلہ چھیننے کا مطلب انتخابی نشان چھیننے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ تحریک انصاف سے بطور پارٹی ان کی یہ پہچان ہی ان سے چھین لیں اور کسی اس نام پر لوگوں کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے بقول سپریم کورٹ نے غلط تشریح کی اس کی الیکشن کمیسل نے یہ عجیب سی تشریح ہے نا دیکھیں نشان اگر نہیں ہے تو پھر وہ ٹکٹ کس کو دیں گے ٹکٹ جمع کرانے ہوتے ہیں اگر آپ نے ٹکٹ نہیں جمع کرائے اور پچیس کینیڈیٹس نے کہہ دیا کہ ہم پی ٹی آئے کے ہیں تو آپ کیسے تیین کریں گے کہ کون سا جو ہے کینیڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئے کے اور اگر یہی پریسیڈنٹس رکھنا ہے تو پھر تو میرے خال سے پورا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا دو سو لوگ ایک پارٹی کا لکھ کے ایک موقع دے دیں گے کہ ہم کینیڈیٹ ہیں تو آپ کیسے تفریق کریں گے تو اس میں کوئی لوجک نہیں بنتی نا تشریح اگر انہوں نے غلط کی تو تشریح کیسے کی جاتی ہے ابھی بھی الیکشن کمیشن میرے خال سے وہ سمجھنا چاہ رہا ہے اور کنفیوزن ہے آج بھی کنفیوزن ہے اس پیسلے کی وجہ سے کیونکہ اس کی کوئی لوجک اور سنس سمجھ نہیں آتی اب آپ اس کی لوجک بنانا چاہیں اور کہیں کہ جی تشریح غلط ہوئی بلکل آپ کہہ سکتے ہیں یہ ڈسکریشن ہے آپ کی آپ نے کہا ہے لیکن جو سمپل سی بات ہے کہ ٹکٹ جمع کریں گے تو پتا چلے گا نا کہ کینیڈیٹ کون ہے اور اگر نہیں جمع کر آیا تو پھر آپ آج کیسے کہہ سکتے ہیں پیٹ لائے کو وہ سیٹے وقت پیٹ لائے کی لوگوں کے پاس پندرہ دن کا وقت ہے تو ظاہر ہے سیٹ سنس کو مل جائیں گی تحریک انصاف والوں کو نہیں لیکن بات یہ کہ کیسے آپ شو کریں گے وہ تو چار جو ہار گئے کیا پتا وہ کینیڈیٹ ہوں انہوں نے بھی لکھا تھا کہ ہم پیٹ لائے سے ہیں تو اس پوری یہ جو ڈیسیجن ہے اس کی اوپر بہت سارے سوالیاں نشان ہیں ٹیکنیکل سوالیاں نشان ہیں لوجیکل سوالیاں نشان ہیں کہ بھئی آپ نے کیسے فیسٹا کر دیا تو اب دیکھتے ہیں کہ بیرالہ اب الیکشن کمیشن تو پابند ہے نہیں پابند تو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ عمل درامت کریں گے اور اس ساتھ ہی اپنی لیگل ٹیم کو کہا ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو پھر ہم ظاہر رجوع کریں گے عدالت سے ہم پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ ہے آئینی لیگل آپ ہمیں اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں لیکن لگر یہ رہا ہے کہ حکومت کے پاس جو آخری ہتیار ہے وہ ہے جب یہ معاملہ سپیکر کے پاس جائے گا کیا اب یہ سپیکر کی ثواب دید ہے کہ وہ نوٹیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں دیکھیں یہ چیز تو وقت آنے پر پتا چلے گا کہ سپیکر جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور انہوں نے دونوں ہاؤز اپوزیشن اور ٹریجری کو بھی چلانا ہوتا ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے اگر آئین اور قانون کی تشریح کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے جو جنونی لکھا ہوا ہے اپنی تشریح نہیں ہونی چاہیے تو یہ دیکھا جائے گا تشریح کا اختیار تو سپریم کورٹ ہے کو ہے نہ سپیکر صاحب کو ہے نہ کسی اور کو ہے پارلیمنٹ نے تو تشریح نہیں کرنی ہے کوٹ کو تشریح کا اختیار ہے بالکل اختیار ہے لیکن تشریح ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو قانون لکھا ہو وہ اس سے کنیکٹی نہ ہوتا ہو اور وہ اپنا ہی ایک وہ نئی چیز بن جائے تو یہی بیلنس جو ہے وہ اچیو کرنا ہوتا ہے بارحال آپ کا جو سوال ہے حکومت بالکل کمفٹیبل ہے حکومت کے پاس دو سو سے زائد نمبر ہیں اور کوئی ایسا خطرہ حکومت کو لاحق نہیں ہے اور حکومت انشاءاللہ اگر ایسا خطرہ لاکھ نہیں ہے تو کیوں خاجہ عاصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں اکتوبر آنے دیں ان کی جو الیکشن کی جو اپیلیں آنی ہیں وہ ہمارے پاس ہی آنی ہیں تو سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا الیکشن نل ان وائد ہو جائیں گے یہ سازش ہے نا جی یہ آپ کو کیوں لگ رہے کون کر رہا ہے یہ خوف ہے نا کون کر رہا ہے یہ سازش یہ تو آگے وقت میں اور بظاہر نظر آ جائے گا نا جس طرح سازشیں پہلے کی گئیں کہ ایک بندہ جو اپنا منی ٹریل نہیں دے سکا وہ اپنے اپارٹمنٹس کا اس کو صادق اور امین ڈیکلیئر کر دیا گیا اس کو جو ہے وہ good to see you کہا گیا تو بہت ساری چیزیں وقت آنے پہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی منی ٹریل وہ بھی آج تک نہیں دی گئی بہرحال سارے کیسز میں بریت تو مل گئی نہیں دیکھیں بات یہ وہ تو میاں نواز شریف کی تھی نہیں تو وہاں منی ٹریل کیوں چاہیے تھا وہ تو تھی نہیں میاں نواز شریف کی جس کی بھی تھی منی ٹریل نہیں آئی نہیں بات یہ جس کی جب وہ میاں نواز شریف کی حد تک بات ہو رہی ہے نا تو ان کی جب وہ تھی نہیں اور نہ وہ ثابت ہو سکی کہ ان کی ہے تو منی ٹریل کا تو جو چیز ثابت تھی کہ کسی کی ہے اپارٹمنٹ کسی کے ہیں وہ اس کے منی ٹریل نہیں دے سکا لیکن اس کو صادق امین کا سرٹیفیکیٹ پھر بھی مل گیا کیونکہ چیزیں جب سازش رچی جاتی ہے تو یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں ایسا کیوں ہے انفورچنیٹی ہمارے ہاں یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ صرف نون لیگ نہیں کر رہی ہے یہ انفورچنیٹی پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے ماضی میں یہ ہر کوئی کرتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو انصاف ملتا ہے تو آپ کے نزدیک یہ ہے کہ وہی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے جس میں آپ کو انصاف مل رہا ہے اپوزٹ کو اپننٹ پارٹی کو انصاف ملتا ہے تو وہ کیوں ہم ڈیل سمجھتے ہیں ڈیل سمجھتے ہیں یا اس کو ہم ریلیف سمجھتے ہیں کیوں نہیں نہیں دیکھیں بات میں تو ٹیکنکلی طور پر بات آپ سے کی اگر سکسٹی تھری اے کی تشریح کی گئی اور وہ آئین آپ کسی بچے کو بھی پڑھائیں اور پھر جو اس کی تشریح کی گئی سکسٹی تھری اے کی وہ وہ اس آئین کے مطابق نہیں تھی تو پھر اس کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو یہ یہ آپ رد تو نہیں کر رہے اور یہ تو حق ہے ہمارا کہ اگر کوئی تحسلہ آیا ہے تو اس کی ٹیکنکلی اگر ٹیکنکالٹیز اس میں ہیں کوئی غلطیاں ہیں تو اس کو اس پہ ایک لیگل ڈسکسن ہو کیا یہ خوف تو نہیں ہے کہ ٹو تھرڈ آپ ظاہر ہے اگر وخصوص نشستیں مل جاتی ہیں پی ٹی آئی کو جو ملنی چاہیے ظاہر ہے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامد ہونا چاہیے تو وہ جو ٹو تھرڈ کا ایک پیکج تھا آپ لوگوں کا اس کے بعد جو ڈیفرنٹ پیکجز بنا کے رکھے ہوئے تھے آپ نے آئینی طرح مین کے وہ پلان چاپ پٹ ہوتا نظر آ رہا ہے بہت ساری پلاننگز تھی ہیں ٹو تھرڈ کو لے کر آپ لوگوں کو نہیں بات یہ کہ آپ کے اگر ہم نے کوئی جوڈیشل ریفارمز کرنی تھی تو کیا وہ ہونی نہیں چاہیے کیا آج بھی ملکی مفاد کے لیے اگر ہمارے پاس ٹو تھرڈ نہیں بھی ہیں پھر بھی ہونی چاہیے اگر آپوزیشن ملک کے مفاد میں چلنا چاہتی ہے لیکن اگر وہ کیا ہماری جوڈیشلی بڑا اچھا کام کر رہی ہے ملکی مفاد میں اگر میری بات سنیں ملکی مفاد میں اگر ریفارمز ہونی ہے ضرور ہونی چاہیے اس میں اگر بھلے پی ٹی آئی آپوزیشن میں بیٹھی ہے تو ملکی مفاد کے لیے اگر کوئی کچھ ہو رہا ہے ریفارمز ہو رہی ہے اس میں پھر اپوزیشن میں بیٹھی پی ٹی آئی اور جماعتوں کو بھی ساتھ دینا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت کے کوئی اپنے ذاتی مفادات اگر نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں بات کریں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے وہ آپ کے ساتھ ملیں گے نہیں بات یہ کہ یہاں تو اس ملک میں چائنیز پہ حملے ہو رہے ہیں دہشت گردی کے ہزار دو ہزار انسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو اس کو بھی سیاسی رنگ دے دیا جاتا ہے تو یہاں تو ایک جماعت تلی ہوئی ہے کہ اس نے ملک کے اندر نہ سیاسی استحکام آنے دینا ہے نہ معاشی استحکام آنے دینا ہے اس ملک کے اندر اگر اس آدمی کو اقتدار نہ ملا تو وہ ملک کو تباہ بھی کر دے تو وہ رکے گا نہیں تو یہ ایجنڈا ہے پی ٹی آئی کا تو اس کے اندر تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جماعت جو ہے وہ آئی ایم ایف کو خط بھی لکھتی ہے سیاست ہوتی ہے لیکن آپ امریکہ میں جا کے دھرنا دیں آئی ایم ایف کے دروازے کے آگے ان کو خط لکھ دیں کہ آپ جو ہے وہ لون نہ دیں اس ملک کو تو یہاں تو پوری سازش کی جئی سائیفر کیوں پر سازش ایم ایف نے دے دیا نا ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو گئی نا ایم ایف نے کون سا سن لی